دوستو سردی کا موسم آ گیا ہے گھروں میں لوگوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی رضائیاں کمبل نکال لیے ہیں بازاروں میں بھی دکانداروں نے گرم کپڑوں کی سیل شروع کر دی ہے اور اب ہر جگہ سویٹر جرسیاں نئی طرز کی جیکٹس لٹکتی نظر آتی ہیں کئی دکاندار نارے لگاتے نظر آتے ہیں کہ سردیوں کا نیا مال آ گیا اس بات سے تو ہم بہت خوبی واقف ہیں کہ پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے یہ غریب طبقہ بڑے بڑے مالز یا شاپنگ سینٹروں میں جا کر خریداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ جس قیمت پر ان کو ایک سویٹر ملتا ہے وہ سستے بازار سے اتنے میں تین سویٹر خرید سکتے ہیں لیکن جناب اب یہ کس سے پرانے ہو گئے ہیں کیونکہ سستے بازار یا لنڈا بازار جہاں پرانے کپڑے بکتے ہیں ان کی قیمت ایک نئے کپڑے کے برابر ہو جائے تو غریب ہی نہیں متوسط طبقہ بھی کہتا ہے کہ جب نئے کپڑے اس ریٹ پر مل جائیں تو پھر لنڈے کے کپڑے کیوں خریدیں لنڈا بازار جسے غریبوں کا بازار کہتے ہیں اب غریبوں کا نہیں رہا کیونکہ بڑھتی ہوئی قیمتوں نے اس کی اہمیت کم کر دی ہے اس کے باوجود موسم سرد ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے گرم کپڑوں جوتوں مفلروں دستانوں سویٹروں ٹوپیوں جیکٹس کمبل اور گرم چادروں کی سستے داموں خریداری کے لیے لنڈے بازار کا رخ کر لیا ہے کہ جون جون سردی بڑھتی جا رہی ہے بازاروں کی رونکیں دبالا ہونا شروع ہو جاتی ہیں لنڈا بازار میں خریداری کا رش دیکھ کر دکاندار گرم کپڑوں جوتوں سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں سستے داموں خریداری کا خواب لے کر لنڈا بازار جانے والے غریب افراد کے لیے اب یہ مہنگا بازار بنتا جا رہا ہے لاہور میں کئی برسوں سے قائم لنڈا بازار غریب خریداروں کی جنت ہوا کرتا تھا لیکن مہنگائی کے باعث یہ جنت ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے میرے سمیت تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ لنڈا بازار میں غیر ملکی استعمال شدہ اشیاء ہی ہوتی ہیں لاہور ریلوے سٹیشن کے سامنے ایک تنگ سی سڑک جو کہ اب گلی بن چکی ہے اندرون شہر کی طرف جاتی ہے یہی سے لنڈا بازار شروع ہو جاتا ہے یہی پر ٹریفک کا رش نظر آتا ہے جہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی بے شک تمام لاہور کی گلیاں سڑکیں نیلام ہو چکی ہیں فٹ پاتھوں سے آگے سڑکوں پر بھی تجاوزات قائم ہیں ویسے تو تجاوزات کی بیماری سارے پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہے لیکن لاہور شہر اور اس کے اردگرد کی تمام آبادیاں اس چیز سے زیادہ متاثر ہیں لنڈے بازار میں بھی تجاوزات کی برمار ہے اور ساتھ ساتھ موٹر سائیکل کی پارکنگ والوں نے سڑکوں پر قبضہ کیا ہوا ہے مخالفت نہیں یا چگلی نہیں کہ تجاوزات کے ذمہ داروں کو حکمرانوں سے تو ڈرنے ہی لگتا وہ تو حصہ دیتے ہیں لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکا ہے ان کے لیے بنائی گئی سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے اور لنڈا بازار میں بڑے بڑے ٹرک کھڑے نظر آتے ہیں ٹھیلے والوں نے اپنا سامان دکانوں کے سامنے لگایا ہوا ہے چونکہ ٹھیلے والے زیادہ تر غیر ملکی ہیں ان کا آپس میں بہت اتفاق بھی ہے اور وہ یہاں پر زبردستی تجاوزات کرتے ہیں بہت بڑی سڑک دیکھ لیں جو معمولی سی گلی لگتی ہے حالانکہ پولیس نے اس بازار کی سڑک کو ونوے کیا ہوا ہے اور اس کا زیادہ تر فائدہ تجاوزات والوں نے اٹھایا ہے جو لوگ ایک دفعہ اس بازار میں آ جاتے ہیں واپسی ان کے لیے پریشانی کا باس بنتی ہے ایسی صورتحال میں خریداری کے لیے آئی ہوئی خواتین بڑی مشکل میں دوچار ہوتی ہیں اس بات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ لنڈا بازار میں سو سے زیادہ مشہور برانڈ موجود ہوتے ہیں جن کی قیمتیں سن کر خوش اڑ جاتے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ پہلے مال براہ راست پاکستان آتا تھا ڈالر کا ریٹ بھی کم تھا اس لیے مال سستہ تھا اب سارا مال دبائی کے راستے آتا ہے اور ڈالر بھی مہنگا ہو چکا ہے اس لیے چیزیں مہنگی ہیں اس کے علاوہ دکانداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ہمیں مال مہنگا ملے گا تو پھر ہم سستہ کس طرح فروخت کریں گے لنڈا بازار میں پرانے کپڑے پردے غیر بلکی جوتے سویٹر کھلونے جیکٹ موزے کوٹ کمبل مفلر نکرین نائٹ سوٹ ٹراؤزر کارپیٹس چادریں ٹریبل بیگز سکول بیگز ٹولیے ڈیکوریشن پیسز کٹلری شیشے کے برتن چائنا مٹی کے بنے برتن جن میں کپ مگ وغیرہ دستیاب ہیں اس بازار میں سال بر خریداروں کا رش رہتا ہے لیکن جیسے ہی سردی آتی ہے اس رش میں دو گناہ اضافہ ہو جاتا ہے سب سے زیادہ جوتے سویٹر کوٹ جیکٹس کمبل اور رضائیاں فروخت ہوتی ہیں نئے دور کے تقاضوں کو دیکھ کر دکانداروں نے بھی خود کو اپ ڈیٹ کر لیا ہے اب وہ انٹرنیشنل برانڈز کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں بڑے بڑے بندلز پر ان کے برانڈز کے نام لکھے ہوئے ہیں سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنا استعمال شدہ مال کہاں سے آتا ہے اور کیسے آتا ہے اور کیا یہ اپنی اصلی قیمت پر ہی فروخت کیا جاتا ہے تو جواب یہ بنے گا کہ ہر سال برطانیہ امریکہ فرانس کینیڈا سے لوگ استعمال شدہ کپڑے خیرات میں دے دیتے ہیں جس کا طریقہ کاری یوں ہے کہ مختلف کمیونٹی سینٹرز کے باہر بڑے بڑے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ اپنے استعمال شدہ کپڑے لاکر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ غریب ممالک تک پہنچا دیے جائیں وہاں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کپڑے ان لوگوں کو دیے جائیں گے جنہیں ان کی ضرورت ہے یا ان کپڑوں کو برطانیہ کے بازاروں میں خیراتی اداروں کی دکانوں پر بہت سستہ فروخت کر کے رکم کٹھی کر لی جائے گی لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ ان پرانے کپڑوں کو بہت مہنگا فروخت کیا جاتا ہے دراصل سیکنڈ ہینڈ اور خیرات میں دیئے گے کپڑے تقریباً دو سے تین ارب پونڈ کی ایک ایسی تجارت میں استعمال کیا جاتے ہیں جس کا دائرہ کار کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے برطانیہ میں سارفین ہر سال دس لاکھ ٹن سے زیادہ وزن کے کپڑے پھینک دیتے ہیں مغربی ممالک میں بڑھتی ہوئی خواہشات تیجی سے بدلتے ہوئے فیشن چین اور دیگر ممالک سے سستے کپڑے کی فراہمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کل بہت نئے کپڑے خرید لیتے ہیں اور انہیں جلد ہی پہننا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے ہی خیراتی ڈبوں میں پھینک دیتے ہیں پاکستان میں امیر لوگ یا متوسط طبقہ بے شمار استعمال شدہ کپڑے جمع کر کے رکھتے ہیں وہ کئی کئی سال تک ان کپڑوں کو استعمال نہیں کرتے لیکن یہ کپڑے غریبوں یا ضرورت مندوں کو نہیں دیتے باہر کی بڑی بڑی کمپنیاں ڈبوں سے کپڑے اٹھا کر اپنی فیکٹریوں میں لے جاتی ہیں وہاں جا کر کپڑوں کی چھانٹی کر کے ان کے پانچ سو کیجی کے بندل بنائے جاتے ہیں اور ان کو آکشن کیا جاتا ہے پھر وہ مختلف موالک میں بھیج دیے جاتے ہیں استعمال شدہ کپڑوں کا ستر فیصد حصہ بیرونی ملکوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور عالمی منڈی میں سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے یہ تجارت عربوں میں ہوتی ہے اس مارکیٹ میں لہور کا لنڈا بزار بھی شامل ہے اقوام متحدہ کے عداد و شمار کے مطابق امریکہ کے بعد برطانیہ دنیا میں پرانے کپڑوں کا دوسرا بڑا برامت کنندہ ہے برطانیہ ہر سال تقریباً چھے کروڑ ڈالر کی مالیت کے کپڑے برامت کرتا ہے جن ممالک میں یہ کپڑے برامت کیا جاتے ہیں ان میں سرے فیرست پولینڈ پاکستان اور یوکرین ہے جبکہ امریکہ سے جن ممالک کو کپڑے برامت کیا جاتے ہیں ان میں کینیڈا چلی گویٹے مالا اور بہارت شامل ہے جبکہ آج کل چین سے بھی مال درامت کیا جا رہا ہے یوں تو خیرات میں دیئے گے کپڑوں میں جو نئے ہوتے ہیں وہ نکال کر دکانوں میں سجا لیے جاتے ہیں پاکستان میں یہ مال بزریا سمندر آتا ہے جبکہ پنجاب میں لانے کے لیے ہکومت نے ان تاجروں کے لیے سیلز ٹیکس ڈیوٹی ٹیکس بھی آئید کر رکھے ہیں لنڈا بزار کے دکاندر کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا ہم لاکھوں کا مال مگواتے تھے وہ ڈیوٹی فری ہوتا تھا اور ایک کوٹ دو روپے سے پانچ روپے کا مل جاتا تھا جبکہ اب وہی کوٹ دو سو سے تین سو روپے میں فروخت کرنے پر مجبور ہیں چھ فیصد ٹیکس بڑھا کر موجودہ حکومت نے انیس فیصد کر دیا ہے اس پر تاجروں نے احتجاج کیا تو حکومت نے چھ فیصد ڈیوٹی کر دی اس پر چار فیصد ڈیوٹی ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے دو لاکھ کا مال نو لاکھ میں پڑتا ہے اب ہمیں مال مفت بھی ملے تب بھی چالیس فیصد ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اس طرح مہنگائی تو ہوگی لنڈا بزار کے تاجروں نے ایف بی آر کے چیئرمن سے بات کی کہ وہ ڈیوٹی ٹیکس کم کر دیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کرپشن کر کے بھج جاتے ہیں ان کی وجہ سے پرانے کپڑوں کا کاروبار کرنے والے بھی بدنام ہو گئے ہیں وہ خامخواہ ٹیکس ڈیوٹی کے نام پر پریشان رہتے ہیں اس میں مہنگائی کے ذمہ دار کسٹمر ایف بی آر بھی ہیں جو مال بنا رہے ہیں اب اس کاروبار سے وابستہ افراد مختلف خریداروں کی ضرورت اور اپنے سامان کی کوالٹی کو دیکھ کر قیمت کا تیین کرتے ہیں اور اس لیے اب لنڈا بزار میں اس کام سے وابستہ افراد ایسے سامان کو ہی مگواتے ہیں جن کی ہمارے ملک میں مانگ زیادہ ہوتی ہے اور ان کو ان کی مناسب قیمت بھی مل جاتی ہے آج کا لنڈا بزار اگرچہ استعمال شدہ ریڈی میڈ کپڑوں اور دیگر سامان کی وجہ سے تھوک کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے لیکن اس کا نام اب سارے ملک میں جہاں جہاں یہ کاروبار ہوتا ہے اسی نام سے پکارا اور پہچانا جانے لگا ہے یہاں سے اشیاء اگرچہ امیر اور غریب سب ہی خریدتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ غریب کی خریداری لنڈے کے زمرے میں آتی ہے اور امیر کے زیبتن ہو تو یہ کسی غیر ملک میں مقیم انکل کا تحفہ تصور ہوگا یہی لنڈے بزار کا کمال ہے دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے